سیاست چھوڑ دوں گا جب میں سیاست چھوڑ دوں گا تو پھر دینی کے انصاف میں بھی جو میرا قدائے سمکی صدارت کا اور کمیٹی کے ممبر کا یا ایم این اے کا سب سے میں صیفہ جاتا ہوں میں پاکستان کی خدمت کرنے کی کوشش کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پاکستانیوں علی زہدی سر پہ گولی بھی مار دو مجھے ختم بھی کر دو میرے بیوی بچوں کو بھی لیاؤ میں تب بھی طریقہ انصاف نہیں چھوڑوں گا میں عمران حان کو نہیں چھوڑوں گا پھر ایسی کیا مجبوری آگی کہ چھوڑنا پڑ گیا اچھا جو بھی عمران حان صاحب کو چھوڑ کے جا رہا ہے وہ روتے ہوئے چیروں کے ساتھ کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے اس سے کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ آپ پر دباؤ ہے کہ نہیں آئے رو رو کر بتا رہے ہیں کہ ہم پر کوئی دباؤ نہیں ہے ایک پرچی سے پڑا جا رہا ہے اور بس روتی آنکھوں کے ساتھ چھپے ڈھکے لفظوں کے ساتھ اور روتے ہوئے چیرے کے ساتھ جس میں ہزاروں باتیں چھوڑ کر جا رہے ہیں کیا چھوڑنا اتنا آسان ہوتا ہے کیا کسی کے ساتھ رہنا اتنا مشکل ہے کہ اس کو چھوڑنے میں ایک پل لگتا ہے کیا آپ کی ساری باتیں پل میں بھول جاتی ہیں بہت ساری چیزیں بہت ساری مجبوری جب انسان کے سامنے آتی ہیں تو انسان بے بس ہو جاتا ہے اور سب سے بڑی تکلیف جو آپ کی زندگی میں ہوتی ہے وہ آپ کی اولاد کی ہوتی ہے اولاد کے سامنے انسان کچھ نہیں کر پاتا بہت بے بس ہو جاتا ہے جو لوگوں کے ساتھ برطاؤ کیا جا رہا ہے وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی روپ میں ان کے سامنے خود بھی آئے گا آپ بھی یہیں ہم بھی یہیں